بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹوپیک آف ڈسکشن ہے وہ ہے فارمیشن آف تا جارنسٹا کمپنی کہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی جو ہے اس کو کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے کن کن مراحل میں سے گزر کر ایک مشترکہ سرمایہ کی جو کمپنی ہے اسے بنایا جا سکتا ہے اس کو ہم تھری سٹیپس میں پڑھیں گے پہلی سٹیج کو کہتے ہیں پروموشن سٹیج دوسری سٹیج کو کہتے ہیں انکارپوریشن سٹیج اور دوسری سٹیج کو کہتے ہیں انکارپوریشن سٹیج کیا ہوتی ہے یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ جنہیں کمپنی کے بانیان جانی پروموٹرز کہا جاتا ہے وہ کمپنی قائم کرنے کے لئے مختلف سٹیپس جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے ابتدائی خیال آئیڈیا کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے جو پروموٹرز ہیں کمپنی کے کاروبار کی نویت اور پیداوار کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں یعنی پروموٹرز یعنی جو کمپنی کے بانیانز ہوتے ہیں وہ نیچر بتاتے ہیں کہ ہم نیچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں کس نویت کا کاروبار کرنا چاہیے کس لیول کا کرنا چاہیے یعنی ایک آئیڈیا اپنے دماغ میں جنریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کاروبار کرنا چاہیے اس کے بعد پریلیمری انویسٹیگیشن ابتدائی تحقیق دوسرے کاروباری معاملات کے بارے میں سوچتے ہیں اور میک آوٹ پلانز ایز رگارڈ ٹو دا ویلیبیلیٹی آف کپیٹل مینز آف ٹرانسپورٹیشن لیبر الیکٹرسیٹی گیس آنڈ وارٹر اس ایکٹر مثلا سرمایہ کا حصول کہ سرمایہ کس طرح ہی کٹھا کرنا ہے ہمارے ذرائد نکلو حمل کون سے ہوں گے یعنی ہم راو مٹیریل کس کے ذریعے لے کر آئیں گے اپنا مال کنزیومر سے کس کے ذریعے پنچائیں گے ہمیں کتنی لیبر کتنے مزدور جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوں گے میں پس کتنے مزدور جو ہیں آویلیبل ہیں اس ایریا میں جہاں ہم کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں وہاں پر بجلی گیس اور پانی کی سہولت موجود ہے یہاں پھر نہیں اور اس کے بارے میں خود بھی سوچتے ہیں اور مطلع مارین سے بھی رائے لیتے ہیں کہ آیا ہم نے اس جگہ پر کاروبار شروع یا اس طرح کا کاروبار جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے یہاں پھر نہیں کرنا چاہیے تھرڈ سٹیپ ہے اسیمبلنگ آف ریسورسز ذرائق کا اکٹھا کرنا کہ اگر پرموٹرز جو ہیں اپنی ابتدائی تحقیق کے سیڈسفائیڈ ہو جائیں کہ ہاں ہم سرمایہ بھی کٹا کر لیں گے ہمیں ذرائر نکلو عمل بھی آسانی سے آویلیبل ہو جائیں گے ہم آسانی سے راہ مٹیریل لے کر آ سکتے ہیں اس ایریا میں مزدور بھی آسانی سے محصر آجائے گا اس ایریا میں بجلی پانی اور گیس کی سہولت بھی موجود ہے تو اگر ان سب تحقیق سے وہ سیڈسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ محتلی فاملینے پیدائش یعنی وہ تمام ریسورس جو پیداوار میں ہیلپ کرتے ہیں ان کو ہی کٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں فور دیس دی آلسو ٹیک ہیلپ آف سیوریلیس پیشلیلیس پرسنس ان انٹر انٹو اگرمنٹ ون دیم اور اس بارے میں وہ مہارین کی رائے اے لیتے ہیں اور محتلی مہارین سے مواتے بھی کرتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں بیٹر ڈسینیل لینے میں فورتھ ون ہے ایسٹیمیشن آف پریلیمری ایکسپینس ایبتدائی احراجات کا تہمینہ یعنی اندازہ پروموٹرز کمپنی کے کاروبار کو شروع کرنے اور چلانے کے لیے ابتدائی احراجات کا تہمینہ بھی لگاتے ہیں یعنی اندازہ بھی لگاتے ہیں کہ کمپنی کو اندازہ لگاتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے اور چلانے کے لیے انہیں کتنے احراجات برداشت کرنے پر سکتے ہیں فانینشل سورسز مالی ذرا تب پروموٹرز آسو ڈسائیڈ دا فانینشل سورسز آف دا کمپنی کے پروموٹرز اس بات کو بھی مدنظر لگتے ہیں اس بات کے بھی سوچتے ہیں کہ کمپنی جو ہے اپنا سرمایہ کن ذرا سے حاصل کرے گی یعنی کمپنی کو اپنا وزنس جلانے کے لیے جو پیسہ چاہیے وہ کن طریقوں سے حاصل کرے گی پروموٹرز سٹیج میں یہ جیس فائنل کر لی جاتی ہے کہ کمپنی سرمایہ کس طرح ہی کرتا کرے گی جو پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے وہ حصص ایشو کر کے تمسکات چاری کر کے اور انڈرائٹرز کے ذریعے بھی حاصل کر سکتی ہے اب حصص تو آپ کو پتہ ہے کہ شیئرز ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل کیپیٹل کو جو سمال پورشن میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے تو ہر پورشن انٹیویجولی شیئر کہلاتا ہے تمسکات کیا ہوتے ہیں تمسکات کو انگلیش میں ڈیبینچرز کہتے ہیں یہ وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کمپنی یعنی کمپنی نے جب سرمایہ کٹھا کرنے کے لیے ادھار لینا ہو تو کمپنی ادھار لینے کے لیے ڈیبینچرز جو ہے انہیں ایشو کرتی ہے شیئرز کے اوپر کمپنی پروفٹ پے کرتی ہے اور ڈیبینچرز کے اوپر کمپنی انٹرسٹ پے کرتی ہے انڈرائٹرز ہم نے لاس لیکچر میں بھی پڑھا کہ انڈرائٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کے شیئرز سیل آؤٹ کرنے میں حیل کرتے ہیں نیکسٹ نیم آف دی کمپنی کمپنی کا نام دہ پروموٹرز آسو ڈیسائید دہ نیم آف دہ کمپنی دہ نیم آف دہ کمپنی شود بی سچ وچھ کن انڈکیٹرز فنکشن اور دہ نیم آف دہ کمپنی کا نام بھی فائنل کرتے ہیں کمپنی کا نام ایسا ہونا چاہیے جسے آسانی سے یاد بھی رکھا جا سکے اور اس کا نام ایسا ہونا چاہیے جو اس کمپنی کے فرائرز کو کلیرلی ڈیفائن کر رہا ہو اور اس کمپنی کا نام جا آسانی سے لوگ اسے یاد بھی رکھ سکیں فور دہ نیم تا پرمیشن آف دہ ریجسٹر آر شود بی ریسیفد ان ایڈوانس اور کہ اپنی کمپنی کا نام فائنل کرنے کے لیے کمپنی کے ریجسٹر آر سے اجازت مینی پڑتی ہے کیونکہ ہم نے میمورنڈم میں پڑھا تھا کہ کمپنی کا نام ایسا ہونا چاہیے جو پہلے سے ریجسٹر شدہ کمپنی کے نام سے ملتا جلتا نہ ہو تو آپ کو پہلے ریجسٹر آر سے ریجسٹر کروانا پڑتا ہے کہ ہم اس نام کی کمپنی جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں سینکشن فور کیپیٹل ایشو سرمایہ کی اجرا کی منظوری سینکشن کا مطلب ہوتا ہے منظوری کہ پرموٹرز کو کمپنی کے سرمایہ کے لیے حصت یا تمسکات جاری کرنے سے پہلے مرکزی حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے یعنی سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے حصت یا تمسکات جاری کرنے کے لیے پرموٹرز کو پہلے مرکزی حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے کہ ہم سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے حصت یا تمسکات جو ہیں وہ جنرل پبلک کو ایشو کرنے جا رہے ہیں لاسٹ سٹیپ کا جو لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے پریپریشن آف اسینشیل ڈاکومنٹس یعنی ضروری دستاویزات کی تیاری ان اڈیشن تو آباب دسکرس مانٹرز پرموٹرز آسو پریپیر فولوین اسینشیل ڈاکومنٹس فردہ فارمیشن آف کمپنی تھری ایمپورٹن ڈاکومنٹس جو ہم نے للاسٹ ٹو لیکچر میں کور کیا میمورنڈم آف کمپنی یعنی کمپنی کا آئین آرٹیکل آف کمپنی کمپنی کے قائدو زوابت اور تھرڈ وین ہے پروسپیکٹس آف کمپنی یعنی کمپنی کا پیش نامہ یہ تین ایمپورٹن ڈاکومنٹس بھی پرموٹرز یعنی بانیان جو ہے تیار کرتے ہیں کمپنی بنانے سے پہلے یہ تو ہو گئی فرسٹ سٹیج یعنی پرموشن سٹیج اس میں سوچا کہ کیا بزنس کرنا ہے کتنا حرچہ ہو سکتا ہے کس کے ذرا سے ہم نے سرمایہی کٹھا کرنا ہے کمپنی کا نام کیا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ایمپورٹن ڈاکومنٹس اس میں تیار ہو گئے اب ہے سیکنڈ سٹیج جیسے کہتے ہیں انکارپوریشن سٹیج فور ریجیسٹریشن اور انکارپوریشن آف کمپنی پرموٹرز پرموشن 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 فائلنگ آف ڈاکومنٹس فائلنگ کا مطلب ہوتا ہے سمیت کروانا جمع کروانا اور دو میں ہیں دستاویزات کا جمع کروانا فالنگ ڈاکومنٹس ہیف تو بی سمیٹڈ بائی دا پرموٹرز ان دا آفیس آف دا ریجیسٹرار آف دا ایریا ان ویس دا کمپنی اس دو بی ریجیسٹیبلشت کی کمپنی کی ریجیسٹریشن کے لیے درحاظ کے ساتھ مندرجہ زیل دستاویزات ریجیسٹرار کے پاس جمع کروانی پڑتی ہے جن میں پہلا ہے میمورینڈم آف اسوسییشن کمپنی کا آئین جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آئیڈ کرنی ہے اس کے ساتھ آرٹیکل آف اسوسییشن زواپت کمپنی یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ اس میں کاروبار کو چلانے سے ریلیٹیر تمام رولز اور ریگولیشن مینشن ہوتے ہیں یہ بھی ریجیسٹرار کو جمع کروانا پڑتے ہیں اس کے بعد لسٹ آف ڈیریکٹرز ڈیریکٹر کی فہرز پروموٹرز have to send a list of the name of the ڈیریکٹرز occupation and addresses along with their declaration to the ریجیسٹرار that they are ready to take the qualification shares اس کے ساتھ کمپنی کے تمام ڈیریکٹرز کے نام اور پتوں کی فہرز بھی ریجیسٹرار کو جمع کروانی پڑتی ہے ایک پرائیوٹ کمپنی کو یہ لسٹ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ریٹن کونسنٹ آف ڈیریکٹرز ڈیریکٹرز کی تحریری رضا مندی کمپنی تمام ڈیریکٹرز کی تحریری رضا مندی جن کے نام پھر اس میں شامل ہوتے ہیں ریجیسٹرار کو بیجتی ہے یعنی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے تمام ڈیریکٹرز وہ اپنی رضا مندی شو کرتے ہیں کہ ہم میزہ ڈیریکٹر کام کرنے کو تیار ہیں وہ ڈاکومنٹ بھی ریجیسٹرار کو بیجا جاتا ہے نیکسٹ دیکلاریشن آف کوالیفائنگ شیئرز نیکسٹ دیکلاریشن آف کوالیفائنگ شیئرز دیکٹرز کی محسوس ہسس ڈیریکٹرز ہیف تو سمیت آف دیکلاریشن سرٹیفیکیت تو ریجیسٹرار دیکلاریشن آف کوالیفائنگ شیئرز اور پیڈ 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 آف فیچر کمپنی کے ڈیریکٹرز دستاویز بھی ریجیسٹرار کے آف میں جمع کروائی جاتی ہے جس میں اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ ڈیریکٹر نے کمپنی کے محسوس حصت حرید کر اداعیگی کر دیا یا پھر اگر وہ فیوچر میں اداعیگی کرنا چاہتا تو وہ بھی مینشن کیا ہے کے ڈیریکٹر جو ہے ان فیوچر ان حصت کی جو اس کو لوٹ کیے گئے ہیں ان کی پیمنٹ جو فیوچر میں اداعیگا پروموٹرز پیشنامہ پروموٹرز have to file a پروموٹرز at the statement in lieu of پروموٹرز with the ریجیسٹرار پبلک کمپنی کی صورت میں کمپنی کا پیش نام ہے یا پھر کائم مقام پیش نام جو ہے وہ کمپنی کے ریجیسٹرار کے پاس جمع کروانا ضروری ہوتا ہے لیکن پرائیوٹ کمپنی کے کیس میں یہ compulsory نہیں ہے statutory declaration یعنی بیان حلفی at the end promoters have to send a statutory declaration to the registrar that all legal formalities have been completed and fulfilled آخر میں سب سے end پہ کیا ہوتا ہے کہ promoters اپنا بیان خلفی بھی registrar کے پاس جمع کرواتے ہیں جس میں یہ قرار کرتے ہیں کہ کمپنی کے قیام کے لئے تمام لوازمات کی تکمیل کر دی گئی ہے یعنی وہ اپنا بیان registrar کے پاس جمع کرواتے ہیں جس میں وہ یہ چیز جو admit کرتے ہے کہ کمپنی کو بنانے کے لئے جتنی بھی قانونی کاروائیاں تھی وہ سب کمپلیٹ کر لی گئی ہیں پیمنٹ اور ریجسٹریشن فی ریجسٹریشن فی کی ادا کی فار ریجسٹریشن آف کمپنی ریجسٹریشن فی آسو پی جیسے آپ نے کسی کالیج وغیرہ میں کسی سکول میں ایڈمیشن لینا تو آپ ایڈمیشن فی پی کرتے ہیں اسی طرح کمپنی کو ریجسٹریشن کروانے کے لئے ریجسٹریشن فی ادا کرنی پڑتی ہے جس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا application and documents فائلنگ فی درخواست اور جس تاویزات جمع کروانے کی فی دوسرا ریجسٹریشن فی وی کمپنی کی ریجسٹریشن فی اور یہ جو فی ہوتی ہے یہ منصور شدہ سرمایہ اور میمبران کی تداد کے مطابق ہوتی یعنی آپ کتنے سرمایہ کے ساتھ کمپنی شروع کرنے جا اور آپ کے کتنے شیر ہولڈرز ہیں اس کے مطابق جو کمپنی کی ریجسٹریشن فی ہیں وہ فائنل کی جاتی ہے سٹیم فی آن میمورینڈم آرٹیکل کمپنی کے آئین اور ضوابط پر مہر لگانے کی فی یعنی ریجسٹریشن کے وقت آپ جو فی ادا کرتے ہیں اس میں یہ سب لیگل فارمالیٹیز پوری ہونے کے بعد جو ریجسٹریشن سٹیفیکیٹ آف انکرپوریشن جو جاری کر دیتے اردو میں اسے کہتے صداقت نام تشکیل کا حصول اف دو ریجسٹریر فائن آل دو کمپنی آل مہرمالیٹیز آل 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 اگر مطمئن ہو تو وہ پرموٹرز کو صداقت نام تشکیل جاری کر دیتا یعنی سٹیفیکیٹ آف انکرپوریشن جاری کر دیتا جس کے بعد پرائیویٹ کمپنی تو اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہے لیکن پبلک کمپنی تب تک اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتی جب تک ہم دسکس کریں گے وہ سٹیفیکیٹ آف کمینسمنٹ جاری کاروبار کے اگاز کا سٹیفیکیٹ آف تر گیٹنگ سٹیفیکیٹ آف انکرپوریشن ایری پبلک کمپنی has to obtain دا سٹیفیکیٹ آف کمینسمنٹ to start the business activities which requires a fulfillment of following condition کی کمپنی کی ریجیسٹریشن جس پہلی کنڈیشن کیا ہے arrangement of capital سرمایہ کی فراہمی the next stage is to make arrangement for raising capital کمپنی کے لئے اگلا مرحلہ جوتا ہے سرمایہ کی فراہمی کو یقینی بنانا کہ آپ نے سرمایہ منظور کروایا کہ ہم اتنے سرمایہ کے ساتھ کمپنی بنانے جا سرمایہ کی رقم کو پورا کرنا for any kind of business the company raises capital through falling sources ہم جو پڑھتے آرہے ہیں کہ کمپنی تین طریقوں سے سرمایہ اکٹھا کر سکتی ایک حصہ جاری کر کے یعنی by issuing the shares second تمسکات جاری کر کے یعنی by issuing debentures and the third one is savings یعنی جو اس کی اپنی budget ہے اس کو استعمال کر کے company اپنا capital اسے پورا کر سکتی second issuance of prospectors پیش نامہ کا عجرہ company کا اپنے حصے زواب کو بیش نامہ جاری کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے کل کے topic میں بھی ڈسکس کیا اور جو لوگ اس میں دل جسپ بھی رکھتے ہیں یعنی وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے تو company کے حصے جو ہیں ہرید کر company میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں company نے ایک bank specify کر دیا ہوتا ہے کہ آپ اس bank سے جا کر ہمارے prospector پرچیس کر کے ہمارے shares میں investment کر سکتے ہیں تو bank میں درحاظ فارم کے ساتھ تہش در رقم جمع کر واتے ہیں جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ bank میں جا کر درحاظ فارم کے ساتھ جتنی amount کے وہ shares ہرید نا چاہتے ہیں وہ amount جو bank میں جمع کر واتے ہیں third step پہ minimum subscription کم کم سرمایہ کی مقدار after receiving application from the people for purchasing shares it is also certified that the amount of shares have been received and the amount is not less than the minimum subscription جب کمپنی کو حصہ سریدنے کے لیے تمام applications جو ہیں وہ رسی ہو جاتی ہیں تو یہ فائنل کر لیا جاتا ہے کم کاروبار لانے کے لیے سرمایہ کی جو کم از کم اقدار تھی وہ پوری ہو گئے کیونکہ کمپنی تب تک اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتی جب تک وہ منظور شدہ سرمایہ کی رقم جو ہے وہ سرمایہ جو ریجسٹرار کے پاس لکھو آیا چاہتا ہے کہ کمپنی کاروبار اتنے سرمایہ کے شروع کرنے جائے گی حصہ کی اللہ اس کے بعد کمپنی کیا کرتی آئین کے مطابق جن لوگوں نے اپلیکیشن دی ہوتی ان کو شیئر اللہ کر دی تی ہے اور جتنے بھی لوگوں نے درحاظ جمع کر ہوتی ان کو ایک لیٹر کے زیگے انفرمیشن دے دی جاتی کہ ان کو شیئر جو ہے اللہ کر دی گئے اگر ریجیسٹرار جو ہے یہ جو ہم نے فور سٹیپ سپر رین سے سٹیسفائید ہو جائے وہ کمپنی کے تمام ڈاکومنٹ سے سٹیسفائید ہو جائے تو وہ پبلک کمپنی کو سٹیفیکیٹ آف کمنسمنٹ یعنی گاز کار کا سٹیفیکیٹ جو ہے وچاری کر دیتا ہے اس سٹیفیکیٹ کو حاصل کرنے کے بعد ایک پبلک کمپنی کمپنی شروع کر سکتی ہے تو آج کے ٹوپک میں ہم نے دسکس کیے آج سٹیجز فار دی فارمیشن آف دی کمپنی یعنی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کو بنانے کی تین مراحل ہم نے دسکس کیے اگر پرائیویٹ کمپنی کو دیکھ رہا ہے تو پرائیویٹ کمپنی اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہے لیکن ایک پبلک کمپنی جو ہے وہ تب تک اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتی جب تک وہ تین سٹیج کو کمپلی نہ کر ہے یعنی سرٹیفیکیٹ آف کمپنی سرٹیفیکیٹ حاصل نہ کر لے تب تک وہ اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتی آج کے ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہو تو آپ میسیج کر کے میرے سے پوچھ سکتی ہیں اپنا خیال رکھ رکھ اللہ حافظ